بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ کی آخری آیات کی فضیلت حضرت نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے دو ہزار برس پہلے ایک کتاب لکھی اس میں سے دو آیتیں اتاریں جس پر سورہ البقرہ کا اختتام کیا یہ دو آیتیں جس گھر میں تین دن پڑی جائیں شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اغدس میں حاضر تھے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا اس فرشتے نے سلام ارز کرنے کے بعد کہا آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے ایک فاتحہ تل کتاب یعنی سورہ الحمدللہ رب العالمین اور دوسری سورہ البغرہ کی آخری آیات اس میں سے جو بھی پڑھیں گے اسی سے آپ کو نوازہ جائے گا یعنی یہ سب دعائیں جو ان آیات میں ہیں مقبول ہوں گی ان آخری آیات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اس لیے پرشانیوں میں تکلیفوں میں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے سورہ البغرہ کی آخری ان آیات کو اپنے وظیفے میں شامل فرمائیں ان کی تلاوت کریں اور اپنے دلوں کو اپنے غروں کو نور قرآن کے ساتھ مزین کریں آئیے کاری فیصل رحمہ چشتی صاحب کی آواز میں ان آیات بیانات کی تلاوت کو سمات کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارد وَعِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُخَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُؤَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ كَدِيرٌ آمن الرسول بما انزل علیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرک بين آخد من رسوله وکالو سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وعليك المسیر لا يکلف الله نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعليها مقتصبت ربنا لا تواخذنا إن نسینا أو أخطانا ربنا ولا تخمل علينا إسراً كما خملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفواننا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسرنا على الکوم الكافرين صدق الله العزیم